موسیقی راجعہ سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ محمد علی بیگ جو کہ اپنے لارجر دن لائف اور سپیکٹکولر تھیٹر پروڈکشنز کیلئے جانے جاتے ہیں اور اپنے دیکھنے والوں کیلئے ہم بتا دیں کہ یہ باچیت ہم حیدرباد کے سالار جنگ میوزیم کے آڈیٹوریم میں کر رہے ہیں محمد علی بیگ کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کی زندگی اور ان کے کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں محمد علی بیگ ابھی نیتہ، نردیشک اور فلمکار محمد علی بیگ ایک ایسے شخص کا نام ہے جس نے ہیدرباد کے تھیوٹر کو دلائی ہے ایک گلوبل بہچان ناٹکوں کے نائنہ بھرام انبھو سلویت کرنے والے محمد علی بیگ اپنی بھوڑی رنگ پرستوٹیوں کے لیے جانے جاتے ہیں محمد علی بیگ کے پتا قادر علی بیگ ہیدرباد کے رنگ جگت کا ایک پرکھیات نام تھے اپنے پتا کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے دوہزار پانچ میں محمد علی بیگ نے بنایا قادر علی بیگ تھیوٹر فاؤنڈیشن اور شروع کیا ناٹکوں کا ایسا سلسلہ جس نے نہ صرف ہیدرباد بلکہ یورپ اور امریکہ کے شہروں میں اپنی گونجیں پہنچائیں اپنے پتا کی اس مرتی میں قادر علی بیگ تھیوٹر فیسٹیول شروع کر کے محمد علی بیگ نے ہیدرباد کو رنگ مانچتر پر ایک مہتپونڈ کے اندر کے روپ میں ستھاپت کیا ہے ٹھیٹر کے لیے پوری طرح سمر پتھ ہونے سے پہلے محمد علی بیگ نے ایک سفل ایڈمین اور ڈاکومنٹری فلم میکر کے روپ میں الگ پہچان ستھاپت کی محمد علی بیگ نے قریب ساڑھے چار سو فلمیں بنا کر چالیس سے زیادہ آوارڈ اپنے نام کیے اپنی پتنی نور بیگ کے ساتھ مل کر کئی ناٹک لکھنے والے محمد علی بیگ بھارت سرکار دورہ پد مرشری سے سمانت ہیں بہت بہت سواغت ہے محمد علی بیگ صاحب ذرا نوازی آدھاب ہم کو بتائیے کچھ انیکڈوٹ سے شروع کریں گے کہ آپ نے یہ جو قریب دس پندرہ سال سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آپ نے جو اپنے فادر کے تھیٹر کو ریوائیو کیا اس میں دیکھنے والوں کے جو رییکشنز ہیں وہ ان میں سے ایسے کون ایسے ہمارے ساتھ شیئر کرنے لائق انیکڈوٹس ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ آپ کے تھیٹر کے ساتھ آپ کے آرڈینس کا کیسے رشتہ ہے دیکھئے میری تھیٹر کا بنیادی پرمائیس ہی آرڈینس ہے تھیٹر میں آنے کا میرا مقصد ہے والد بزرگوار کو والد محترم کو خراج پیش کرنا ویسے بچپن میں جب تھیٹر گھر میں ہوا کرتی تھی سارے گھر کے افراد تھیٹر میں تھے والد صاحب والدہ صاحبہ دو بھائی یہاں تک کہ گھر کے کام کرنے والے بھی تو اس وقت مجھے تھیٹر سے کوئی خاص لگاو تھا نہیں میں نے سنچا کہ کبھی میں تھیٹر میں آؤں گا یا ایکٹر بنوں گا یا ڈریکٹر بنوں گا تو تھیٹر میرے لئے ایک بڑی مطلب ایک گھناؤنی سی چیز تھی وہ کہتے ہیں کہ گھر کی مرقی دال برابر تو اس طرح کا میرا شاید پرسپیکٹف تھا تھیٹر کے تعلق سے بچپن میں تو میں کبھی تھیٹر میں آنا نہیں چاہا میرے بھائی لوگ چاہتے تھے کہ وہ تھیٹر سے جڑے رہیں تھیٹر میں اپنا مستقبل بنائیں دو ہزار چار میں جب والد صاحب کی مرحوم خاد علی بیگ صاحب کی بیسویں برسی تھی اس وقت گورنمنٹ فاندر پردش نے یہ تیہ کیا کہ ان کی بیسویں برسی ایک خاص موقع ہوتا ہے تو بیسویں برسی پر ان کو ایک خراج پیش کریں تو آئین پی آر منسٹر وہاں موجود تھے ہندوستان کے جانے مانے رائٹرز ڈریکٹرز ایکٹرز وہ لوگ جو بابا کے ساتھ جس کی وابستگی تھی جنہوں نے بابا سے اس فن کے بارے میں سیکھا جانا یہ بڑی مجلس تھی اس وقت میں بینگلور رہا کرتا تھا بینگلور میں ایک ایم این سی کا ہیڈ تھا ایڈ فلم بناتے ہوئے سات شہروں میں سات ملکوں میں کام ہو رہا تھا میں اتفاق سے حدباد آیا ہوا تھا اور مجھے یاد ہے بابا کی برسی پر صرف والدہ صاحبہ کے ساتھ امی کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کرنے کا وجہ تھی جو میں وہاں پہنچا جب میں پہنچا وہاں تو جو لوگ سپیچ وغیرہ دے رہے تھے یہ دیکھ کر مجھے تاجب ہوا کہ ایک تو جو وہ بات کر رہے ہیں جو لوگ بھی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا انتخال بیس سال پہلے ہو چکا تھا لیکن وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے کہ پچھلے ہفتے انہیں کھویا کسی کی آنکھ میں آنسو تھے کسی کی آواز جوک کر رہی تھی اور وہ اس طرح سے ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں خصے واقع سنا رہے تھے جیسے کہ وہ پچھلے ہفتے یہ واقعہ گزرا ہو تب مجھے پتا چلا کیونکہ ٹین ایج میں پہنچنے سے پہلی ان کی یہ چھہالیس تھی بابا کی جب وہ گزر بسے تب تو مجھے اتنا شعور نہیں تھا اتنی تمیز نہیں تھی کہ جان سکوں کہ ان کا کام کیا تھا ان کی شخصیت کیا تھی what kind of professional he was what kind of towering figure he was in theater تو ان لوگوں کے ذریعے اس گھنٹے دیر گھنٹے میں مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں جاننے کا موقع ملہ نہ صرف وہ کتنے ایک بڑے فنکار تھے لیکن کتنے عظیم شخصیت تھی ہوتا یہ ہے کہ آپ اس طرح کی مجلسوں میں مجالس میں آ کر صرف لکھے ہوئے صفوں سے سپیچ دیا کرتے ہیں اور خراج پیش کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو بھی بات کر رہے تھے اپنے دل سے کر رہے تھے it is coming straight from the heart وہ ایک turning point رہا ہماری زندگی میں جہاں آئین پی آر منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ ان کے خراج کے لیے ایک فاؤنڈیشن خائم کیا جائے گا اور تھیٹر ریوائیول ہی ایک صحیح ٹربیوٹ ہوگا بابا کو والدہ محترمہ کو چیئرمن بنے آ گیا اور میں ڈریکٹر اور پریسٹن کی حیثیت سے یہ فاؤنڈیشن کی شروعات ہوئی ہم نے خائم کیا اور پچھلے چودہ پندرہ سالوں میں تھیٹر ریوائیول کا ایک سلسلہ جو رہا ہے حیثباد میں وہاں سے اس کی شروعات ہوئی جیسے میں نے کہا کوئی میرا وہ نہیں کبھی بھی منشاہ نہیں تھا کہ میں تھیٹر میں رہوں یا تھیٹر میں کام کروں اس turning point کے بعد آگے خدم بڑھتے گئے اور ایک سفر تیہ ہو گیا مجھے یاد ہے وہاں کئی لوگوں نے آ کر کہا دوہزار چار کی یہ بات ہے لوگوں نے کہا کہ why are you flogging a dead horse تھیٹر تو ختم ہو چکی ہے اور حیثباد جیسے شہر میں جہاں تھیٹر کی کوئی ہسٹری تھی نہیں بابا سے پہلے وہاں آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں ابھی تو یوٹیوب بھی آنے والا ہے ٹیلیویجن آ چکا تھا کئی ملٹیپل چینلز تھے یہ سب تھا تو why are you flogging a dead horse مجھے یاد ہے ابھی بھی ابھی وہی لوگ آ کے they come back stage thank me for doing this for the city تو ہم جو بھی کرتے ہیں ایک تو بابا کی خیراج کے لیے تھا اور وہ شہر حیدرباد کے لیے ایک تھیٹر ریوائیول اور ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے تھا جہاں پہ quality meaningful تھیٹر دنیا بھر سے لائے اور ناظرین تک پہنچاتے رہے کئی واقعات ہیں مزائیہ بھی ہیں تھوڑے سے افسردہ بھی ہیں لیکن ایک آدھے پون گھنٹے میں ان سب کو سنانا ناممکن ہوگا لیکن ایک جو بنیاد پہ ہم نے شروع کی تھی وہ حیدرباد کو ایک تھیٹر وائبرن سٹی بنانے کے لیے بابا میں بہت ہی چھوٹا تھا تب جو چیزیں یاد ہیں بابا کے بارے میں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سب کیا کرتے ہیں پہلے بدین پہ رہنے کی بھی ہے سب کیا کرتے ہیں تو دیکھٹ ہڈگی تک پہتے ہیں جو سنانا جو سب کو گھر کر چیزux کارڈگی رہے ہیں کامیوڑ ہوگی ہیں کامیوڑ کر دیکھٹے ہیں کامیوڑ کارڈگی کامیوڑی کامیوڑی ٹکیر مقاید تو اوپر والے کا شکر رہا الحمدللہ we are at a stage where that day seems to have arrived when آپ دن کا حدباد میں ایک پندرہ سال پہلے دس سال پہلے کا اخبار اٹھا کے دیکھیں گے events columns اور آج اٹھا کے دیکھیں گے it's a thriving vibrant activity اور خود فاؤنڈیشن کے پلے دنیا بھر میں ہو چکے ہیں ایڈنبرہ فیسٹیول کہیے آپ یا globe یا جو بھی جانے مانے venues ہیں ساری دنیا کے ڈلی بمبئی کے کلکتے چنہی بینگلور کے وہاں پہ ہمارے plays ہو چکے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا شروع میں کہ بابا کو ایک tribute کے طور پر پھر یہ فاؤنڈیشن کی شروعات ہوئی اتنے بھر سے تو کام ہونی جاتا جب آپ نے پہلی بار ان کے theater کو revive کرنے کیلئے جو پہلا کوئی presentation کیا ہوگا تو اس وقت ضرور آپ بھی بہت desperately یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ audience کا reaction کیا ہوتا ہے کیونکہ اسی پر سب کچھ مبنی تھا کہ آپ آگے کیا کریں گے جب شروعات ہوئی پہلا play تھا تارامتی The Legend of an Artist جو ہم نے کیا تھا یہ tourism cooperation کے لئے تھا تارامتی بارہ دری نام کی ایک ڈھائی سو سال پرانی جگہ ہے بارہ دری ہے پہاڑ کے اوپر ہیدھباد سے کچھ دور آؤٹسکرٹس پہ وہاں tourism department چاہ رہا تھا کہ اس جگہ کو revive کریں restore کر کے historic heritage site ہے وہاں ایک شو کیا جائے تو ان کے ذہن میں تھا جو بابا گلکنڈے خلے میں کیا کرتے تھے یہ 1970 کی بات ہے جب گلکنڈے خلے میں وہ خلی خطبشا کیا کرتے تھے چالیس کی کاسٹ کے ساتھ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ آج ہماری تکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے اس کے باوجود بھی ہمیں اتنے دیختیں آتی ہیں اتنے ہمت ہار جاتے ہیں اس بڑی spectacle theater کرنے کے لئے 1970, 72, 75 میں وہ کیسے اس طرح کے productionز کر گئے جہاں جس وقت ایکٹرز کے گھروں میں land lines بھی نہیں ہوا کرتی تھی انہیں گھر پیغام بیچ کے بیچ کے بلوانا پڑتا تھا اور یہ اصل کی times fix کرنے پڑتے تھے technically تو پہدباد جیسے شہر میں کچھ تھا ہی نہیں جو وہ کیا کرتے تھے تو اسی پہ based یہ چاہتے تھے کہ میں تارامتی کروں تارامتی بارہ دیری کو light up کرتے ہیں اسی پہ ڈیزائن کرتے ہوئے تو میرے ذہن میں آیا کہ میرا پہلا inspiration باب آئی تھی ہر بیٹے کے لئے his father his hero and not just because he was a very handsome looking man with a deep baritone and all that but وہ تھے اس طرح کی شخصیت جتنے strict professional تھے اتنے اچھے father بھی تھے اور یہ ایک جو چیزیں میں نے ان سے سیکھی دو خاص چیزیں اس کا مومری میں وہ یہ کہ his blend of art and commerce آپ دیکھیں گے یا تو ہم art house work تیار کرتے رہتے ہیں جس کی کوئی audience نہ ہو جس کی کوئی sales value نہ ہو یا پھر اتنی commercial کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی critical acclaim نہ ہو لیکن خاص چیز تھی ان کے شوز میں پانچ روپے کے ٹیگٹ اس وقت پچاس روپے میں بلیک ہوا کرتے تھے critical acclaim اتنے ہی تھا تو جہاں وہ critical reviews لیا کرتے تھے یا claim لیا کرتے تھے اتنے ہی he was popular with the masses you know حجوم لگا رہتا تھا ان کے تھیارٹر دیکھنے کے لیے تو یہ art and commerce کا جو blend ہے بعد میں جو ایڈیٹائزنگ میں گیا تب یہ realize کرنے رکھا کہ یہ کتنا important ہے balance کرنا اور secondly to balance your professional life as well as your personal or family life is so important today آج آپ دیکھیں گے کئی whatsapp forwards ہوتے ہیں کہ how to de-stress how to detox فلاں فلاں اس زمانے میں وہ اتنے بڑے فنکار رہ چکے ہیں اس کے باوجود ہم تینوں بھائیوں کو ان کے تین بچوں کو یا پھر والدہ کو کبھی ایسے نہیں لگا ہوگا کہ we are neglected کہ ہمارے ساتھ وہ وقت نہیں بتا رہے ہیں وہ لگے ہی رہتے ہیں اپنی theater میں اپنے dramaوں میں اپنی new theater جو انہوں نے خائم کیا تھا new theater حید آباد میں ہمیشہ balance رہتا تھا یہاں تک کہ ہر کسی کے سالگرہ کے توفے وہ خود personally چنا کرتے تھے چاہے وہ ہم تین بھائیوں کے ہو والدہ کے ہو دادہ دادی کے ہو یا گھر کے staff کے ہو یا cast کے ہو تو خیر جب ٹوریزم کوپریشن نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ آپ کو کرنا ہے تو میرا پہلا impression جو تھا وہی تھا کہ خلی خودپشا جیسے فورٹ میں ہوا ویسے میں تیار کروں لیکن honestly ہمت نہیں تھی کیونکہ میں کبھی theater کرنا نہیں چاہا نہ theater کیا تھا یہ بڑا offer تھا تو میں میں نے کہا میں کر دوں گا but I thought I'll produce it probably design it but I'll have some other director directing the show ہندوستان کی جب جو top 3 directors تھے نام لینا کوئی واجبی نہیں ہوگا ان کا تو ان کو میں نے بلایا I flew them down at my own expense and said یہ monument ہے یہ performing area ہوگا یہاں audience بیٹھے گی اور یہاں ہم کو یہ کرنا ہے پہلے صاحب نے کہ یہ کوئی performing area ہی نہیں یہاں possible نہیں ہوگا دوسرے صاحب نے کہا کہ ہاں کریں گے لیکن اس کے لئے time لگے گا مجھے تین مہینے کا preparatory work چاہیے اور دو مہینے کا فلاں چاہیے اور ہمارے یہاں ایک مہینہ بھی نہیں تھا play کرنے کے لئے تیسرے صاحب نے مجھے دیکھ کر بڑے تنظیہ انداز میں کہا کہ مسٹر بیگ you're getting very ambitious تو مجھے کچھ کھٹکا سال لگا میں کہا جب ایک شخص انیس سو ستر میں صاحب کیا کرتے تھے اور یہاں جب آپ ساری modern technology موجود ہے tourism corporation کا لاکھوں کا budget موجود ہے all you need to do is put your mind to paper and execute your ideas technology ہے ایکٹرز ہیں ڈانسر ہیں ہر چیز اویلیبل ہے at the push of a button آپ کے موبائل فون پہ آج تو then time was running out انہوں نے کہا دیکھیں آپ کو ایک پروجیکٹ ہم جو دے رہے ہیں اس بنا پہ دے رہے ہیں کہ آپ خود execute کریں آپ خود direct کریں they were themselves not comfortable with me assigning ان کو چھو نہیں پاؤں گا بینچمارک تک پہنچ نہیں پاؤں گا اور کہیں ان کا image ہے جو ان کا figure ہے جو ان کا کام رہا ہے نہ صرف ہمارے ذہن میں خیال میں بلکہ سارے شہر کے ذہن و تصور میں تو اتفاق کی بات یہ تھی جب میں ایڈ فلم بنا رہا تھا میرا چار سکسسفولی ایڈ فلم جو بہتر ملکوں میں دکھا گیا تھا اور ہندوستان کا سب سے بڑا ایڈ فلم خرار دیا گیا تھا تو شاید ٹوریزم کورپریشن کو یہی ان کے ذہن میں تھا کہ ان کو لاؤ اور ایک لائف سپیکٹیکل کرنے کے لئے جس طرح سے خاتل بھیک صاحب کرتے تیٹر ایک کلچر کا حصہ ہے تیٹر کنے تیٹر تیٹر کنے تیٹر دیریکٹر کو بلا رہا ہے کلچر پرموٹ کرنے کے لئے تیٹر سپورٹ پرموٹ کرنے کے لئے سو ایڈ تیٹر پاک تیٹر پرسن ایڈ اینیوی میں نے ان سے کہا ایڈ فلم الگ ہوتا ہے ٹرن اراؤن ٹائم دو ہفتے کا ہوگا یہ مہینے بھر کے ریہ سل اور یہ مجھ سے ہو نہیں پائیں گے اور اگر مجھے کرنا ہی ہے and I was waiting for them to say no to chairman سے جب میٹنگ تھی میں نے کہا دے کہ میں آپ کو ایک بجٹ بنا کے دوں گا اور یہ شرط ہوگی کہ وہاں دو شرطیں ہوں گے ایک جو بجٹ میں آپ کو دے رہا ہوں اب اس پہ پلیز نیگوسی اٹ مات کیجئے وان آئیم وری بیڈ ٹھائگل آب منیز ان آل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو گا نہیں ہو سکتا ہے کوئی اس میں رنج نہیں سیکنڈ نیشنل مونیومنٹ یہ میرا وعدہ ہے تو انہوں نے کہا بگ صاحب یہ دونوں شرطیں منظور ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ اس کو ڈریکٹ آپ کریں گے تو وہاں ہوا یہ کہ وہ بیٹوین ڈیویل ڈیپ سی والی بات ہوگئی وہاں سے ہم بھاگ نہیں سکے اور وہاں سے شروعات ہوئی تارا جو ایک پہاڑ پہ ہے کچھ سو سرینیان چھڑ کے لوگوں کو آنا پڑتا ہے there's no backstage there's no green room there's absolutely nothing رامس بنے ہوئے ہم کو پلیوٹ سے رامس بڑانے پڑے and I did it the way baba would have done it چالیس کی کاس تھی دانس تھی خورس وغیرہ پانچ فل فلیچ songs تھے song and dance numbers ہاتھی اور گھوڑے تھے پہاڑ کے اوپر تو لوگ آکے کہتے تھے کہ آپ نے ہاتھی اور گھوڑوں کو پہاڑ 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 پہنچا دیا تو میں ان سے کہتا تھا کہ جو میرے آرٹسٹ ہیں کاسٹ ممبرز ہیں بعض اتنے بزرگ اور ضعیف ہیں بابا کے زمانے کے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کو بیک سٹیج بھی ہے اگر ایک خدم پیچھے الٹا لے تو نیچے کھائی میں گر جائیں گے آپ کو صرف گھوڑوں اور اونٹوں کی پڑی تو یہ ایک بڑا سکسیسفل لانچ پیڈ جیسے تھا تارامتی لوگوں نے دیکھ کہا آڈینس کا جو ریاکشن تھا دس شو ہوئے دس سولڈ آؤٹ شو شہر سے دور لوگ بیس منٹ لگتے تھے ان کو اوپر چڑھ کے وینیو تک پہنچنے کے لیے ساٹھ سال اسی سال کے عمر کے لوگ اس طرف چودہ اور سولہ سال کے لوگ آ کر اسے دیکھا کرتے تھے ایک فیملی تھی جس چار جنریشن ان دس دنوں میں آکے دیکھنے لگے چار جنریشن مطلب یہ سب کچھ ورڈ آف موت سے ہی آگے بڑھا ہوگا یا پھر قادر صاحب کے بیٹے نے کچھ ایسا کبال کیا ہے یہ کیوریسٹی لوگوں کو لاری تھی یہ تھا کہ ایک تو خادر لوگ صاحب کے فرزن ہونے کا ایک مہا ایڈوانٹیج تھا کیونکہ میری تو کوئی سٹینڈنگ تھی نہیں تھی میں جو بھی ہم نے تیر مارے تھے وہ ایڈوٹائزنگ میں تھے یہاں بلکل یہ تھا بات تیہ تھی کہ خادر لوگ صاحب کے فرزن یہ کر رہے ہیں تو شاید اسی ستیکہ ہوگا اس کو جا کر دیکھتے ہیں پھر ایک زمانے کے بعد ایک ہسٹوریکل پیجنڈ جیسا کوئی پرڈکشن ان کو سپیکٹیکل تھیٹر کے تحت دکھنے کو ملا اور پھر ورڈ آف ماؤ تھا پریس تھا کئی چیز ہیں تھی جیسے میں نے کہا ایک خاندان کے چار جنریشنز کے چار ممبران اگر دیکھتے ہیں تو ایک دن دادی میں آئیں دوسرے دن وہ جا کے اپنی بہو کو لائی وہ اپنی بیٹی کو اس کے بعد ان کی پوتری آکے دیکھنے لگے اس میں ایک چیز کئی لرننگ تھے اس میں ایک تو ہم نے اتنا بڑا سکیل پہ اس کو ڈیزائن کیا تھا and I had got it written نہیں تھا صرف وہاں کچھ بیٹس تھے اور مکڑیاں اور یہ ساری چیزیں وہاں تھے اس میں لرننگ یہ تھی کہ ایک تو آڈینس دس دن لگاتار آکے دیکھتی رہی دور دور سے لوگ شہر کے باہر سے بھی آتے رہے یہ سونچ کر کہ اگر ہم ساڑھے ساتھ کے شو میں ساڑھے پانچ تک پہنچ جائیں تو شاید بہتر سیٹ ملے گی دس دن ہونے کے بعد کئی جگہ سے آپ دلی کے اداروں سے بھمبئی سے دعوتیں آتی گئی کہ بھئی آپ پریڈکشن وہاں لے کے آئی ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے جنوری میں کسی کا مارچ اپریل تو وہاں ہینڈی کیا رہا کہ جو آپ کا وزن تھا دارجت ان لائف وہ آپ کا ہینڈی کیا کیونکہ میں چالیز کی کاس لے کر پہنچ جاتا ہاتھی گھوڑے اونٹ اور ساری چیزیں لے کر جانا ان فیسٹیول کا ایک ستہ اسی پرسن بجٹ ابزورپ کرنے والی بات تھی جو انفیر تھا تو میں نے اس کو with a lot of humility i said thank you and i had to refuse it کیونکہ وہاں ہو نہیں پاتا تھا تب میں نے یہ بات تیکھی کہ اگلا پردکشن جو ہوگا ایسے وینیوز پہ ہوگا لیکن وینیو کے لیے ہی خاص ڈیزائن کیا نہیں ہوگا تھوڑا اس کو پورٹیبل بھی بنانا چاہیے تو بات کی جو آپ پردکشن دیکھیں گے خلی دلوں کا شہزاد سوانے ہے اٹھارہ سو ستاونتور رباس خان حال کا میرا اندر انوکٹری جو تیسرا پلی میرا ہوگا جو لندن میں پریمیر ہو رہا ہے یوکی پریمیر اس کا یہ سارے لائف ہے پریمیر ہریٹیج ہے پریمیر انڈین ہے سارے پلیس انڈین پریمیر 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 ایک ایک پریمیر پریمیر کلچر سنکریسی آپ بیسک سیکیولی فیبرک جو ہماری پہچان دنیا میں ہندوستانی یا ہیدرباد ماحول جو گنگا جمعی تہزیب کہلاتا ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکے یہ پلیس پوٹیبل بنانے پڑے بات کے پلیس اور ہر جگہ ہم دنیا بھر میں کرتے آئیں فرانس میں یورپ کے اندرونی ممالک میں جو فیسٹیول ہوتے ہیں وہاں امریکہ کینیڈا ترکی ایسی جگہوں پہ بمبئی دلی جیسے میں نے کئی مختلف شہروں میں ہندوستان کے ہوتے رہے وہاں یہ دوسری لرننگ یہ رہی کہ اگر آپ تھیٹر چاہے کسی بھی انداز کا کیجئے کسی بھی وجہ سے کیجئے اگر آرڈینس کنیکٹ کر پا رہی ہے تو آپ کے اگلے دس نی اگلے سو شو دیکھنے آئیں اگر گی آپ کے خاندان یا آپ کے خود تھیٹر گروپ یا کچھ مٹی بھر آرڈینس کی لئے تو جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے کہ پرمائیس آف ریزن آف بیئن آف بیئیو ٹو بابا جو پرمائیس ہے وہ آرڈینس کے لئے میں تھیٹر کرتا ہوں اپنے آپ کے لئے نہیں یا کسی چند آہ ایکسپرٹس کو متاثر کرنے کے لئے نہیں تھوڑا سا ابھی ہم اس تارہ متی والے شو کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے پہلا کوئی اسائنمنٹ تھا اور چونکہ اس میں ٹورزم دیپارٹمنٹ انوارف تھا اور وہ ایک مانومنٹ پر ہو رہا تھا جہاں تک پہنچنا بھی مطلب وہ ایک ریگلر تھیٹر ایکٹیوٹی کا کوئی سینٹر نہیں تھا تو بہت طرح کی چیلنجز آپ کے سامنے تھے یہاں تک کہ آپ نے اپنے فادر کے بھی کیے ہوئے گرینڈ سکیل کے شوز بھی اس طرح آپ کی میمری میں نہیں تھے کہ آپ شوز کی طرز پر آپ نے اس کو پھر کیا جس میں ایکٹرز عام طور پر یا تو دکھائی نہیں دیتے اور یا پھر وہ ایک اتنے بڑے سکیل پر ہونے کی وجہ سے اور دیسٹنس آرڈینس کا ہونے کی وجہ سے لائٹس ساؤنڈ اور کچھ مانومنٹ کا ایک کونسٹریکٹ بن کر سامنے آتا ہے جس میں تھیٹر کم بلکہ ایک شو زیادہ ہو جاتی اور کئی بار آپ کو ہو سکتا ہے پری ریکارڈ ساؤنڈ استعمال کرنا پڑے یا ایسی چیزیں جو تھیٹر کے کلاسیکل فارم سے چھوٹ لینے کی بات ہوتی ہے بابا کا جو تھیٹر تھا وہ لائٹ باقی تھیٹر ڈیریکٹر نے آپ کے ڈلی میں بھی خود پرانے قلعے میں اس کو ایڈیپ کیا گیا تھا وہ ساؤنڈ ان لائٹ نہیں کرتے تھے وہ لائیف تھیٹر سپیکٹیکل تھیٹر فارمیٹ میں کرتے تھے جیسے گریک تھیٹر تریڈیشنل گریک تھیٹر ہوا کرتے جہاں ایکٹرز اتنی ہوتی ہے جتنی ایک پروسینیم میں ہوگی یا ثرست میں ہوگی کسی کنونشنل آڈیٹوریم میں ہوگی مونیومنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے سٹوری ٹیلنگ کے لیے جیسے باقی کے بھی میرے پریڈکشنز رہے ہیں میں اسے ایک میر وینیو کے طور پہ یوز نہیں کرتا اور بابا کی تھیٹر کا بھی وہ حصہ تھا میری بھی تھیٹر کا حصہ ہے بعد میں جس کو میں نے اور ہون کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ آپ شلف سے ایک سکرپٹ نکال لیتے ہیں اور اس کو ریہرس کرتے ہیں اور اسی کو ڈرامیٹائز کرنے کی کوچش کرتے ہیں مانا بھی یہ جاتا ہے کہ تھیٹر میں کرتے ہیں جو نظر آتے ہیں انفلیشن بلڈ ان ہیومن فارم میرا ماننا یہ کہ تھیٹر میں ایس تھیٹر بھی کرتے ہیں لائٹنگ اور لائٹنگ ڈیزائن بھی ایک کردار ہوتا ہے ساؤنڈ ڈیزائن صرف موسیقی نہیں سارا ساؤنڈ ڈیزائن ایک کردار ہوتا کوسیوم جولری سیٹ دیکر وینیو ایک کردار ہوتا ہے تو یہ سٹوری ٹیلنگ کا ایک حصہ ہے دکھتے تو کافی ہوتی ہے کوئی چیز اپنے فیور میں نہیں کوئی چیز اپنی کنٹرول میں نہیں باز وقت تو یہ ہوا ہے کہ پانچ بجے تک ہم سب سیٹ کر کے بیٹھے رہے کہ اوپر سے بادل جہاں بلکل ایک خطرہ بھی زمین پہ نہیں تھا وہاں ٹکنوں تک پانی آ چکا تھا آدھا سٹیج پر امہ سوچ چکا تھا کیبلز ہر چیز بلکل فیٹل معاملہ ہو گیا تھا کہ ڈسکنیک کرنا پڑا الیکٹرسٹی کو وغیرہ وغیرہ لیکن وہ چیلنجز ہی آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تھئیٹر کرنے کے لئے اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ آڈیٹوریم ہے پروسینیم اور یہ لکھیوی سکرپٹ ہے اور اس میں اتنے کیاریکٹر ہیں اور جو اویلیبل فرنیچر ہوگا جو گھر کے پروپس ہوں گے اور جو پہنے ہوئے کپڑے ہوں گے کر لیجئے تو میں آپ سے معافی چاہلوں گا کیونکہ وہ میرے لئے تھئیٹر نہیں ہے عروض مراکی زندگی تھئیٹر میرے لئے اتنی بڑی ہونی چاہیے اتنی ڈیفکلٹ ہونی چاہیے جو ایک چیلنج بن جائے تب ہی وہ تھئیٹر کر کے اس کو انجام دے کے مطلب کچھ فلفلمنٹ ملتا ہے چیلنجز بہت ہوتے ہیں سیٹنگ پہ سب بیٹھے ہوئے آپ تھو کر رہے ہیں اور آپ باز اوقت آپ کا سانڈ سسٹم can go haywire but you can't correct it you need to go on مجھے یاد خلے میں خلی دلوں کا شہزادہ کر رہے تھے اور میرا پہلا منولوگ خلی خطب شاہتے ہیں خلے سے اتر کے گھوڑے پہ گھوڑے پہ مونولوگ بولتی آتا ہے and that مونولوگ sets the tone of the play وہ آڈینس کے بیچ میں سے ہوتا ہے اپننگ شو تھا پندرہ سو کی آڈینس تھی سیٹ بھرے ہوئے سارے ہائلز جہاں جہاں جگہ ہے لوگ موندیروں پہ بیٹھے ہوئے ہر جگہ بیٹھے ہوئے گھوڑا بھی جانے کے لئے جگہ نہیں اور اس کے بیچ میں جو میں لیپل یوز کر لیا تھا وہاں پہ پندرہ سو لوگوں سے اتر کر کے آپ گھوڑے سے اتر کر سٹیج پہ and that was the first scene that was the opening scene لیپل سگنل لینا بند کر چکا تھا وہاں پہ اور ایک ٹون جو سیٹ ہو چکی تھی ٹیکنیکل ریحسل میں وغیرہ وغیرہ منولوگ ڈیلیور کرنے کی وہاں وہ ختم ہو چکی تو وہاں مجھے پروجیکٹ کرنا پڑا so that each one of those 1500 people don't miss a single ڈیالوگ اب یہ دیکھیں یہ صرف تجربے سے نہیں یہ تھوڑا presence of mind سے بھی آتا ہے alertness سے بھی آتا ہے یہ ایک ایکٹر کے temperament سے بھی آتا ہے آپ نے سنا ہوگا آپ کے شو میں میں ہر ایکٹر نے یہی کہا ہوگا پچھلے ساتھ سالوں میں کہ ایکٹر کو سب سے بڑی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اسے observe کرنا چاہیے یا لوگوں کے جذبات سے اس کا تعلق رہنا چاہیے اچھے برے خوبصورت یا جو بھی ہو اس سے رہنا چاہیے ہم لوگ یہ ریالاج نہیں کرتے کہ ایکٹر کا سب سے اہم asset ہوتا ہے ایکٹر کا temperament آپ بھلے تین سال پانچ سال کہیں کورس کیے ہوں کسی بھی استاد کے تحت اپنی تعلیم پائے ہوے ہندوستان میں یا باہر جہاں بھی ہو ایکٹر آپ کیا آپ کیا آپ کیا پر فارم پر فارم آپ کیا پر فارم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے تین سال کا کورس کیا ہو پانچ سال کا کیا ہو چھے مہینے کا کیا ہو نہ کیا ہو آپ نے تین مہینے ریہرز کیے ہو ایک مہینہ ریہز کیا ہو جس کردار کو آپ جس فخت نبا رہے ہیں وہی آپ ہیں as an actor یا ہیں یا نہیں ہیں you can't be apologetic about it one single thing that decides that factor in an actor i think is temperament that's something inherent that's something that comes out of your persona your personality your level of confidence you know یہ سکھائی نہیں جاتی نہ یہ سیکھی جاتی ہے تو محمد علی بیق صاحب وقت کبھی کچھ ایسا تقاضہ ہے کہ ہم باتجیت کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے جائیں گے آپ نے جن plays کے نام لیے میں نے تو کوئی بھی play دیکھا نہیں ہے میری بد قسمت تھی کہ میں نے وہ جو شاندار آپ کے production ہیں وہ دیکھے نہیں لیکن کیونکہ آپ انہیں بڑے دل سے کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو کسی ایک play کا کوئی ایک dialogue یا کوئی ایسا situation ہمارے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے perform کر کے بطلب voice میں بتائیے ایک opening monologue ہے خلی دلوں کا شہزادہ جو میرا play اس کا خلی خطب شاہ آ رہے ہیں گھوڑے پر سوار آڈینس کے بیچ سے ویسے یہاں پر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی بتا دیجئے کہ خلی خطب شاہ تھے کون اور خلی خطب شاہ بانی حیدرباد ہیں خلی خطب شاہ پہلے صاحب دیوان پوئٹ رہ چکے ہیں حیدرباد کے فاؤنڈر رہ چکے ہیں ایرانی ڈیسنڈ کے رولر تھے خطب شاہ خاندان کے حکمران تھے جو گولکنڈے سے دار الحکومت گولکنڈے گولکنڈا خلا تھی ان کی اور ویژنری تھے آرکیٹیکٹ تھے اگر حیدرباد کی بنیاد رکھ اتنا انٹرنیشنل لیول پہ 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 کلچر کے ذریعے تو خلی خطب شاہ نہیں کیا وہ خود پہلے صاحب دیوان پوئٹ تھے ان کی کولیات دستی آپ کر سکتے ہیں انہوں نے فارسی اردو تیلگو اور دکھنی میں شاعری کی گنگا جمنی تہزیب کے پریکٹیشنر تھے اور جس سے ان کی شادی ہوئی تھی جو کوئین تھی حیدرباد کی بھاگ مطی جس کا نام بیگم حیدر محل رکھا گیا تھا شادی ہونے کے بعد تو میں کہوں گا کہ خلی خطب شاہ صاحب کے زمانے میں سارے چار سو سال پہلے سیمٹینہ سنچری کی بات ہے حیدرباد would have been the first active performing arts center of the world سیمٹینہ سنچری میں خلے گھول کندے میں شاعر حکمرہ اور ان کی بیگم ایک آرٹسٹ اور جو کلچر کی بات ہوتی ہے یہ فیکٹ ہے کہ یہ پہ ٹکش پرش which is Iranian and African trade ہوا کرتا تھا marriage practices ہوا کرتے تھے lifestyle ہوا کرتے تھے army کے soldiers ہوا کرتے تھے ساڑھے چار سو سال پہلے ان کے اس میں یہ ایک بڑا relevant piece ہے history کا relevant character ہے جو very fond of that character اور وہ character ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں ہم نے اپنا pre-production stage کیا ہوا ہے and he was as i said اپنے وقت کے بہت ہی آگے تھے وہ nobleman etc تو ان کا جب ہم ڈراما کرتے ہیں ان کے زندگی پہ خلی دلوں کا شہزادہ کہ آج بھی لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں that's why we say prince of hearts وہ آکے سناتے ہیں گھوڑے پر سوار the concept being that he's coming back in time ساڑھے چار سو سال بعد وہ گھوڑے پر سوار خلے سے نکل کے اس جگہ آتے ہیں اس performing area میں جسا نگینہ باغ کا آجاتا ہے گنگنہ فورٹ میں audience کا استقبال کرتے ہیں پہلے تو دیکھ کے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو خود لوگوں کا جیسا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہاں آنے کا بڑا شکریہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ساڑھے چار سو سال بعد آپ لوگ یہاں ہماری داستان سننے کے لئے موجود ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں ہم آپ کے مشکور ہیں آپ لوگوں کا یہاں آنے کا شکریہ اسے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ خلی آج بھی آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے خلی آج بھی آپ کے دلوں کے شہزادہ ہے اب دیکھئے آپ لوگ یہاں محفل جمعے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کا معاہولی کچھ اور ہے مقملی نیل آسمان کہیں چاند کہیں ٹمٹماتے ہوئے ستارے جیسے کسی بادشاہ کے تخت و تاج میں جڑے ہوئے ہیرے جہورات وہ منگے لیے ہوئے بادلوں کے تودے اور یہ حسین فضائیں ہمارے چاروں طرف کھری ہوئی خدا کے مشیر و ہمراز نشانیاں ہمارے چاروں طرف اور اس کے بیچ سے گزرتا ہوا ایک لمحہ ایک لمس بننے سے پہلے ہی ہماری انگلیوں کے درمیان سے پھسل جاتا ہے نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں صرف اپنے احساس کے قرآن میں باندھ لیتے ہیں اس طرح سے یہ منولاگ شروع ہوتا ہے اور خلی خطبشاہ اور بھاگمتی کی داستان گھنٹہ بھر لوگوں کے سامنے جس میں رکس بھی ہے اس میں میں نے شیڈو ڈانس یوز کیا ہے جو شفتانڈو کا ایک سمجھئے ورزن ہے کیونکہ یہاں ایک خاص موقع پر مطلب پلے کے ایک موقع پر دکھایا جاتا ہے کہ موسا ندی جو ریول موسی کافی مشہور ندی ہے یہاں پہ مانا جاتا ہے کہ جب وہ بارڈ آگئی تھی تو خلی خطبشاہ چودہ برس کے تھے چودہ سال کی عمر تھی ان کی اس کو اکیلے گھوڑے پر کروس کر کے بھاگمتی کو جو چچلم نام کے گاؤں میں رہا کرتی تھی ندی کے اس پار انہوں نے بچایا اور اس کے بعد ان کے والد ابراہیم خطبشاہ صاحب نے اس رشتے کو خبول کیا ونہاں اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ایک ناچنے والی ہمارے محل کی زینت کیسے بن سکتی ہے تو اس سین کو ڈپک کرنے کے لیے ہم نے شف تانڈر وار فلڈز ساری چیزیں سٹیج پر نمائع کی تو بیگ صاحب ہم کو یہ بتائیے کہ کچھ ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے تھے اس باتچیت کے بیچ میں اور وہ سوال میں نے نہیں پوچھا تو وہ آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اب قریب قریب باتچیت کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں اور اب اسے اختتام پہ پہنچائیں گے میرا ماننا ہے کہ تھیٹر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تھیٹر کو آپ صرف ایک پرفارمنگ آرٹ فارم نہیں بلکہ ایک برینڈ بنائیں تھیٹر کو اس ڈگنی ٹگی تک اس مقام تک پہنچا ہے جہاں کلاسیکل میوزک ہے یا پوپلر میوزک ہے یا فیشن انڈسٹری ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں تھیٹر میں تو ڈیبل ان تھیٹر یا تو ہینگ آؤٹ ان تھیٹر شاید وہ کمیٹمنٹ نہیں ہوتا کہ میں آتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ٹیلیویشن پہ ایک بریک مل جائے یا سنیما میں بریک مل جائے سلوہ سکرین پہ تو وہاں پہ مان لیجئے ہاتھ ساف کرنے کی جگہ ہے تھیٹر تو جہاں تک یہ کمیٹمنٹ لیک ہوتا رہے گا مطلب کمیٹمنٹ کی خلت رہے گی اس لانگ AS that commitment is lacking in theater تھیٹر will continue to suffer as long as you start continue to sort of use theater as a stepping stone ایکٹر کے لیے کوئی میڈیا اونچا یا نیچا آلہ یا ادھنا نہیں ہے تیلیویجن کا اپنا مقام ہے سنیما کا اپنا مقام ہے چاہے وہ پارلل ہو یا ایک کامیشل سنما ہو اب ویپ سیریز آ رہی ہے اس کا ایکٹر کے لیے سارے چیلنجز ہیں کوئی بھی میڈیوم ہو لائٹ کھلی، پردہ اٹھا یہ پردہ نہ اٹھا کیمرا رول ہو رہا ہے وہ پر فارم کر رہا ہے and he enjoys that that's what he should do but not at the expense of disrespecting theater to use it as a mere stepping stone یہ ہوتا ہے ہوتا رہا ہے اور شاہد ہی اب یہ دیکھیں ایک کلاسیکل دانسر کو اپنا پہلا پبلک پرفارمنس دینے کے لیے سات آٹھ سال کی کم سے کم مشخت کرنی پڑتی ہے کلاسیکل میوزیشن کو بھی راک میوزیشن کو بھی وہاں کوئی جا کے no one dabbles in classical music no one hangs out in fashion industry تو وہاں لوگ بولتے ہیں کہ وہاں پیسہ ہے یہ وہاں developed industry ہے evolved industry ہے theater is no more profession in india theater you can't earn your living out of theater تو جہاں آپ کا commitment lack ہوتا رہے گا جہاں آپ theater کو اپنے college اور job کے بیچ میں یا struggle اور film کے بیچ میں use کرتے رہے تو وہاں profession بنے گا سفر ہوتا رہے گا تو اگر آپ اتنی عزت theater practitioners کی حیثیت سے دیتے رہے تو ضرور theater will be a profession theater can be a profession and anyone can make a living out of theater as much as I do I make my living out of theater اور تب یہاں پر یہ بھی جاننا دلچسپ ہوگا کہ یہ جو آپ کا foundation جو قادر صاحب کے نام پر بنا ہوا ہے اس فاؤنڈیشن کا کام صرف فیملی کے انٹریسٹ دیکھنا ہے یا اس میں اور تھوڑا اس کو وائیڈر بنایا گیا اور جو دوسرے علاقوں سے لوگ آ کر اس کا حصہ بن رہے ہیں فاؤنڈیشن کا فاؤنڈیشن کا فاؤنڈیشن is a platform to promote and produce theater اس کا ایک mandate ہے میننگفل theater with popular appeal میں ذاتی طور پہ وہ چیز فاؤنڈیشن میں لاتا نہیں جو مان لیجئے بہت زیادہ creative over the top جیسے میں نے کہا میری theater audience کے لیے ٹچ وڈ پندرہ سو بارہ سو لوگ ہزار روپے کا ٹکٹ لے کے میری theater دیکھنے آتے ہیں وہ کسی فلم سٹار کو دیکھنے نہیں آتے کسی IPL سٹار کو دیکھنے نہیں آتے وہ ٹرو بلو theater practitioner کو دیکھنے آتے اور believe me it's so fulfilling shot of flattering کہ میں کوئی IPL سٹار نہیں ہوں کوئی فلم سٹار نہیں ہوں لیکن اگر پندرہ سو لوگ دیکھنے آتے ہیں یہ ایک packed on the back for a true blue theater person پوپلر theater front benches کے لیے یہ بھی foundation accept نہیں کرتا ایک مکس ہونی چاہیے میننگفل theater ہو اس میں theater اور آرڈینس کے لیے ہو ایک standing ہو theater professional کی اپنے کام کی بنیاد پہ بنی ہوئی اپنی پچھلی film یا TV سیریل کی بنیاد پہ بنی ہوئی نہیں یا ان کے institute یا ڈراما سکول کی certificate کی بنیاد پہ بنی ہوئی نہیں لیکن ان کی ذاتی شخصیت کی بنیاد پہ بنی ہو ہم خادر علی بے ایک theater festival کرتے ہیں theater audition اس کا ہوا ہے پچھلے بارہ تیرہ سالوں میں دس دن کا festival ہوتا ہے دو سو سے زیادہ آرٹسٹ ایکٹرز سکرپ رائٹر پلے رائٹس سٹیج کرافٹسمن ٹیکنیشن ڈیریکٹرز دنیا بھر سے آتے ہیں نہ صرف ہندوستان کے شہروں سے بلکہ فرانس جرمنی ساؤت آفریکا اسٹ آفریکا پاکستان کئی مومالک سے یو ایس سے آتے ہیں ہیدھر باد میں ہم ہوسٹ کرتے ہیں اسی منڈیٹ پر کئی وینیوز پہ ہوتا ہے ہر وینیو کی تعداد آپ رفند بھاتی لیجئے گیارہ سو کی ہے شلپک اللہ ویدی کا ہیدھر باد میں دو ہزار تین سو لوگوں کا ہے چوم اللہ یا گول کنڈا فورٹ میں جہاں کرتا ہوا ہزار سے پانچ ہزار تک کی کپیسٹی ہو سکتی ہے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں میننگفل تھیئٹر دیکھتے ہیں اس میں تو کوئی فیملی کا معاملہ ہے نہیں نہیں کہنے مطلب یہ کیا ہے یہ ایک بیٹے کی خراج ہے نہ صرف اپنے والد کے لیے بلکہ یہ دو کوڑی کے فنکار کی خراج ہے ایک مجسم ٹاورنگ پرسنیلٹی کے لیے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آخر کار ان سارے ایکٹویٹیز کے ذریعے اس انٹرپرائز کے ذریعے جو جو منافع ہوتا ہے وہ منافع ان ٹرمس آف مرنی ان ٹرمس آف جو کریٹیو کولابریشن کیا اس میں ہیدرباد کی زندگی کے دنیا کے لوگ بھی اس کا حصہ ہیں ایکٹیو پارٹسپینٹ ہیں اس میں یا پھر یہ تین جنریشن کے ایکٹر یہ دو طرف کی میں آپ کو اس کی سچائی بتاؤں کہ اگر آپ سٹیج کی طرف لیں ٹیکنیشنز جو ہیں وینڈرز ٹیکنیکل سپلائرز ہیں ایکٹرز ہیں سیٹ ورکرز جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں میک اپ کی ٹیم ہیں سارا کرو ٹیکنیکل جو کام کرتا ہے وہ دوسری اور تیسری جنریشن کا ہے جو بابا کے ساتھ کام کرتے تھے بھائی کے ساتھ کام کرتے تھے اب میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ایکٹرز کے بیٹے ان کے بہویں کام کر رہی ہیں ان کے داماد کام کر رہے ہیں اس طرف آڈینس کی طرف دیکھئے جو لوگ بابا کو دیکھنے آتے تھے ویسے ہی ان کے بیٹے یا پوتے یا بہو اور داماد دیکھنے آتے ہیں فاؤنڈیشن نے ایک ماحول بنا رکھا ہے پچھلے بارہ پندرہ سال میں جہاں تھیٹر بلکل ہی ختم ہو چکی تھی یعنی ایک دو تین شو سال میں ہوا کرتے تھے پرانے تھیٹر بند ہو چکے تھے نئے لڑکے جو کرنا چاہتے تھے بہتی ڈسگرانٹل ڈسکریٹ ہو گئے تھے فاؤنڈیشن نے انہیں موٹیویٹ کیا ہے انسپائر کیا ہے تو تھیٹر ریوائیول جو کیا ہے فاؤنڈیشن نے وہ سارے شہر کے لیے تھا جیسے میں نے کہا میں تھیٹر میں اس لیے نہیں ہوں کہ کل مجھے ٹیلیویجن پر رول چاہیے یا سلوہ سکرین پر رول چاہیے اس لیے کر رہے ہیں خراج سے ہٹکے کہ ایک ہیدرباد ایک تھیٹر کا سینٹر بنے آپ کسی بھی سینئر ایکٹر سے یا نئے ایکٹر سے ہندوستان بھر میں بات کرجئے وہ چاہتے ہیں کہ خادر لیبیگ تھیٹر فیسٹیول میں پرفارم کرے یہاں جو بات آتی ہے وہ آپ دیکھیں گے ایک دو تین میں کوٹیشن جو پریس میں آئے ہوئے ہیں اوشا گنگولی کلکتیا سے آتی ہیں اکثر فیسٹیول میں آنا ہوتا ہے اور بعد میں ہم جو سیلیبریٹنگ تھیٹر سیریز کرتے ہیں تھیٹر ویکنڈ کرتے ہیں اس میں بھی ان کا آنا ہوتا ہے صرف شوئیز نہیں بلکہ ورکشاپ کرتے ہیں ٹاکس کرتے ہیں تاکہ ایک ماحول بنے تھیٹر کا آڈینس بنے اور یہ ان مٹھی بھر لوگوں کے لیے نہیں بنے جو آلریڈی تھیٹر سے واقف ہیں جنہوں نے شیکسپیر برن نوٹ شاہ یا تینڈل کر یا سرکار کو بلکل چیٹا ہوا ہے بلکہ ان کی لیے بھی جس کو تینڈل کر کا فرق نہیں معلوم ویجے اور سچن کے بیچ ان کی لیے بھی ہے تو جہاں تین سو کی آڈینس مجھے ویراست میں ملی والد صاحب سے اس کو میں نے پندرہ سو تک پہنچایا تو یہ پندرہ سو پیور تھیٹر لورز ہی نہیں ہیں اس میں آئی ٹی کے لوگ بھی ہیں اس میں بیروکراتز بھی ہیں اس میں فلم کے لوگ بھی ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جس کو تھیٹر اور آڈیٹوریوم کا انتر بھی نہیں معلوم فرق بھی نہیں معلوم بعض فرس ٹائم آز ہوتے ہیں تو تھیٹر کا آئیہ اسی سے ہوگا جنہاں آپ سروس کی بات کریں تو آڈینس اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر سال اگر ہم اکٹوبر نومبر میں فیسٹیول کرتے ہیں تو مارچ سے انٹریز آنے لگتے ہیں دنیا بھر سے جون سے انکوائلیز شور ہو جاتے ہیں لوگ یہ دریافت کرنے لگتے ہیں کہ اس بار کی ڈیٹس کیا ہیں اس بار کا تھیم کیا ہے وینیوز کیا ہے ٹگٹ کپ سے ملیں گے تو میں نے کہا ایک سسٹم جیسے آج کل ایک ورڈ ہے ایکو سسٹم تھیٹر کا ایکو سسٹم بنا رہے ہیں میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں کہ تھیٹر آگے صرف ایکٹر سے بڑھنے والی نہیں ہے ایکٹر تو صرف فنکار ہوتے ہیں سٹیج پہ ان کو سٹیج تک پہنچانے والا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے ایک انفرسٹرکچر ہوتا ہے جو ہر شہر میں چاہیے جو ہیدھر باد میں بھی چاہیے جو انڈیا میں چاہیے اگر آپ سسٹیننس دیں گے باہر آپ لوگ یا ایکسپرٹس بات کرتے ہیں براڈوی اور ویسٹرن کی وہاں ان کو ایک فل فلی جوب جیسے دیا جاتا ہے سارے سال کا ان کا سسٹیننس کا مینز پرامیس کیا جاتا ہے اور وہیں ان کا آؤٹ پوڈ بھی آتا ہے خیلو سی بینچمارکس انڈیا کے لیے نہیں ہے لیکن جب آپ سپورٹ سسٹم تیار کرتے ہیں تب ایکٹر is just the end part of the whole paradigm of theater he is the most visible part but he is not the you know end all and be all of theater وہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کو create کرنا پچھلے پندرہ سال میں یہ ایک فاؤنڈیشن کا بڑا حصہ رہا ہے to involve the state to involve corporates آج Mercedes Benz لیجئے یا 100 Piper's Legend لیجئے جتنے دنیا کے بڑے برینڈز ہیں وہ خادر لیوک festival سے associated اور اس festival میں ایک بھی ڈراما یا ناٹک فرنٹ بنچرز کو پلے کرنے والا نہیں ہوتا یا ٹی وی سیریل کی مشہور اداکارہ کا نہیں ہوتا یا کوئی فلم کے سپر سٹار کا نہیں ہوتا یہ تھرو بریڈ تھیٹر کرنے والوں کا ہوتا ہے بھلے ہی وہ ٹی وی کر چکے ہوں سنیما بھی کرتے ہوں تو یہ صرف پرفارمرز کے لیے نہیں رہا ہے یہ ایک پلیٹ فارم آڈینس کے لیے رہا یہ ایک سپورٹ سسٹم بناتا رہا جب تارامتی میں نے کیا مجھے دیرسو لائٹس کی ضرورتی آدھے سے زیادہ لائٹس تو ہیدربان میں تھے نہیں لوگوں نے سنان نہیں تھا وینڈرز نہیں تھے آج اس سے دگنے لائٹ ہم کو ملیں گے چین ہوتی ہے پندرہ سال پہلے وہ بولتے سر ہم کس میں انویسٹ کریں کس کے لیے کریں ایکیوبنٹ کوئی پوچھتا نہیں ہم لاکے کریں کیا آج وہ لوگ اپنے آپ کو ایکیوب کر سکتے ہیں کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی مہینے میں دو چار شو تو فاؤنڈیشن کے ہی ہوتے ہیں اور یہ سامان ہمیں وہاں دینا ہے وہ آکے کہتے ہیں کہ آپ کو نیکس ایکیوبنٹ کیا چاہیے سر ہے نہیں لیکن ہم خرید لیں گے انویسٹ کر لیں گے تھیٹر اس سے بڑھتی ہے تھیٹر سپورٹ سسٹم سے بڑھتی ہے سپانسر شپ سے بڑھتی ہے کوئی گورنمنٹ نے یہ ٹھیکہ نہیں رکھا ہے کہ یہ صرف سگیت ناٹک اکیڈیمی کا رول ہے یا سانگ ڈراما ڈیویجن کا رول ہے یا منسٹری آف کلچر کا رول ہے یہ سب کا رول ہے یہ آپ کا ہمارا رول ہے اور ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ میں تھیٹر والا ہوں میں کریٹیو آدمی ہوں میں لکھ لوں گا میں ایکٹ کر لوں گا میں ڈریک کر لوں گا یہ تھان کے بیٹھ گیا ایک ہلیا بنالیا اور تھیٹر مینجمنٹ سکھائے گا یا تھیٹر پرموشن یا مارکٹنگ سکھائے گا احمی حسین صاحب اگر صرف کریٹیو کام ہی کر لیتے اور اپنی پینٹنگ بیشنا نہیں جانتے تو ہم شاید انہیں ہیدرباد یا بھمبئی کے آگے جانتے نہیں تھے سودبی اور کرس چیز تک وہ پہنچتے نہیں تھی اور وہ بھی انہی لوگوں کو لیتے ہیں جو شاید بکھتے ہیں بہت بہت شکریہ محمد علی بیگ آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت دیا بہت شکریہ ذرا نوازی آپ کا شکریہ جو آپ دلی سے یہاں تشریف لائے بس یہ ہے کہ میں آپ کے پلیز دیکھ نہیں دلی سے مدعو کریں گے یا پھر ہم خود آپ دلی دربار میں حاضر ہو کے آپ کے پیفارمنس یہ وعدہ رہا شکریہ یہ تھے محمد علی بیگ جو اپنے لارجر دن لائف سپیکٹوکلر تھییٹر کے لیے جانے جاتے ہیں حیدر آباد میں رہتے ہیں اور نہ صرف حیدر آباد ممبئی کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں تو ہمیں لکھے ضرور feedback.rstv at gmail.com پر گفتگو گفتگو